صرف ایک چھوٹے سی ڈاٹ کی ویسے سپین کو 680 ملین ڈالر کا نقصان ہوا آل آبوٹ پاکستان میں خوش آمدید ویڈیو میں نے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل آل آبوٹ پاکستان کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ہیں ناظرین آج ہم جانیں گے دنیا میں ہونے والی معمولی غلطیاں جن کی ویسے کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو گیا تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر 6 سے فرانس کی ریلوے کمپنی کی صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی ویسے فرانس کو ٹھیک تھاک نقصان اٹھانا پڑا ہوا کچھ ہیوں کہ فرانچ نیشنل ریلوے کمپنی نے اپنی پیسنجر ٹرینز اپگریڈ کرنے کی نیت سے 341 نئی ٹرینز خریدنے کا آرڈر دیا جس کو دیکھ کر سارے افسران سر پکڑ کر بیٹھ گئے تمام ٹرینز ریلوے پلیٹ فارمز کے حساب سے بڑی بنائی گئی تھی جس کا مطلب تھا کہ اب یہ نئی ٹرینز فرانس کے تمام ریلوے پلیٹ فارمز پر داخل ہی نہیں ہو سکتی تھی تمام ٹرینز کا سائز چھوٹا کرنا ممکن نہیں تھا جس کی ویسے کمپنی کو فرانس کے ٹوٹل تیرہ سو ریلوے سٹیشنز کے پلیٹ فارمز کو بڑا کرنا پڑا جس میں مزید ساٹھ ملین ڈالرز کی لاغت آئی دوہزار چودہ میں لندن میں ایک نئی بلڈنگ تعمیر ہوئی جس پر دو سو پچاس ملین ڈالرز کا خرچ آیا اس بلڈنگ کی شکل واکی ٹاکی جیسی تھی اس وجہ سے اس بلڈنگ کو واکی ٹاکی بلڈنگ کا نام دے دیا گیا شروع کے چند مہینے سب ٹک ٹاک چلتا رہا لیکن جیسے جیسے گرمیوں کا آغاز ہوا لندن کے لوگوں نے کمپلینٹس کرنا شروع کر دی واکی ٹاکی کی بلڈنگ پر لگائے گئے شیشے سورج کی شوہوں کو ریفلیکٹ کرتے تھے جس کی ویسے وہاں کا درجہ حرارت ستر سنٹی سلسیس پہنچ جاتا تھا اتنا درجہ حرارت پانی بائل کرنے اور انڈا پکانے کے لیے کافی ہوتا ہے معاملہ تب طول پڑ گیا جب وہاں موجود ایک دکان کے کارپٹ پر آگ لگ گئی اور ایک بزنس مین کی گاڑی کے سائیڈ میرر پکل گئی مجبوراں بلڈنگ کے مالک کو مزید بارہ میلین ڈالر خرچہ کر کے بلڈنگ پر شیڈ لگوانی پڑی لیک ڈیزاستر نومبر 1980 میں ایک آئل ڈریلنگ کمپنی نے امریکہ کی ایک چھوٹی جھیل کے اندر آئل ڈریلنگ کا کام سٹارٹ کیا ایک چھوٹی سی مس کولیکشن کی ویسے آئل ڈریلنگ کمپنی نے انڈر گاؤنڈ سالٹ مائن میں سراغ کر دیا جس کی ویسے جھیل کا سارہ پانی سراغ کے ذریعے سالٹ مائن میں داخل ہو گیا اور جھیل میں ایک وائل افیکٹ پیدا ہو گیا جو آس پاس موجود کشتیاں آئل مائن اور حتیٰ کے ایک چھوٹا جزیرہ بھی اپنی طرف کھینچنے لگا قدرتی طور پر اس حادثے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی ویسے ڈریلنگ کمپنی کو بتیس ملین ڈالر سالٹ مائن کمپنی کو ادا کرنے پڑے اور بارہ ملین ڈالر وہاں موجود ایک نرسری کو نمبر تین تباک ان غلطیاں کہیں بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں جیسا کہ اس بحری جہاز کے ساتھ ہوا جس کا نام بیلٹک ایس تھا 23500 ٹن وزنی بیلٹک ایس مسٹر بشی گاڑیاں لے کر رشیہ جا رہا تھا کہ اس کو روانہ ہوئے ابھی پندرہ منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے سامنے ایک کنٹینر شپ آن پہنچا اور عملے کی کتائی کی وجہ سے دونوں بحری جہازوں میں خوفناک تصادم ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے پندرہ منٹ کے اندر اندر بیلٹک ایس پانی میں دوب کر غائب ہو گیا کمپنی کو ٹوٹل 150 ملین ڈالرز کا نقصان ہوا جس میں ڈوبے ہوئے بیری جہاز کو نکالنا مسٹر بشی کی گاڑیوں کا نقصان کا معاہزہ ادا کرنا اور بیری جہاز کی مرمت کا خرچہ شامل تھا البتہ پولیس کو ابھی تک غلطی کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو پائی لیکن یہ بات تیہ ہے کہ غلطی انسان کی کتائی کی وجہ سے ہوئی تھی نمبر دو ایک چھوٹا سا ڈاٹ جی ہاں صرف ایک چھوٹے سے ڈاٹ کی ویسے سپین کے 680 ملین ڈالرز ضائع ہو گئے سپینش نیوی نے ایک سیب میرین بنوانے کا آرڈر دیا لیکن جب سیب میرین تیار ہو کر آ گئی تو اس میں صرف ایک مسئلہ تھا کہ وہ پانی کے اندر تو جا سکتی تھی لیکن پانی کے باہر واپس نہیں آ سکتی تھی یہ غلطی کولیکشن کے دوران ڈس ایمل پوائنٹ غلط جگہ لگانے سے ہوئی جس کی وجہ سے سیب میرین ایک ٹن زیادہ وزنی بنا دی گئی تھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انجینئرز نے سب میرین کا سائز بڑھا کرنے کا منصوبہ بنایا جس میں سپین کو مزید 20 ملین ڈالر کا خرچہ اٹھانا پڑا نمبر ون سیل آف ایلاسکا ایلاسکا شروعات میں رشیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا یہ علاقہ رشیہ کو اتنا فائدہ نہیں دیتا تھا جتنا کیس کی رکھوالی میں خرچہ کرنا پڑتا تھا اس وجہ سے 1867 میں رشیہ شہنشاہ الیکزنڈر نے پورا ایلاسکا یونائٹڈ سٹیٹ کو صرف سات ملین ڈالرز میں بیش دیا شروعات میں امریکہ کو بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ایلاسکا کا آخر کرنا کیا تھا لیکن تیس سال بعد ایلاسکا میں ایک بہت بڑی سونے کی کان دریافت ہوئی امریکہ نے ایلاسکا جتنے میں خریدہ تھا اس کے سو گناہ زیادہ مالیت کا سونہ اس کان سے دریافت ہوا تھا رشیہ جس نے سات ملین ڈالر میں ایلاسکا سے جان چھڑائی تھی آج تک اپنی اس غلطی پہ افسوس کرتا ہے ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور ہمارے چینل All About Pakistan کو ضرور سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ